اسلام علیکم میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈس یوٹیوب ویلا خوش آمدید کہتا ہوں نئی سوسائٹیز میں اربور پہ ڈوب رہے ہیں ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے کیسے شکار کرنا چاہیے اور کیسے اس وقت پہ فائدہ کمانا چاہیے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں تطریب سے میں بتاؤں گا اور ایک ایک سوسائٹی کا میں نام لوں گا اور اس سوسائٹی میں آپ کو جا کے اس وقت کیا کرنا چاہیے جب کریش ہے پاکستان میں تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے آپ نے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرنی ہے چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ میں فیڈبیک انتائی لازمی دینی ہے آئیے چلتے ہیں آج کی ٹاپیک کی طرف میں آپ کو ایک ارسے سے کہہ رہا تھا کہ بس بائن ٹائم اس وقت سٹارٹ ہوگا جس وقت پاکستان میں الیکشن کی آواز آئے گی اور پاکستان میں الیکشن کی آواز ہمیں بالکل آتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ چانتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کا ایک گرچی اور ہو گیا اگین سے اگریمنٹ ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کو کلین چھٹ دیکھے پاکستان بھلا لیا گیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں واضح الیکشن ہمارے بلکل سر پہ آئے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہی عمران خان صاحب کو ایل کرا دیا جائے گا اور ساتھ ہی الیکشن کو اناؤنس کر لیا جائے گا اب ان لوگوں کے لیے یہ ایک چانس ہے گریٹ چانس ہے جو اس وقت پراپرٹی میں خریداریاں کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں خریداریاں کہاں کہاں پہ کرنی چاہیے ہیں یاد رکھئے ریل سٹیٹ ابھی تھوڑا عرصہ مزید کرائش لے گا کیونکہ نئی حکومت آئے گی نئی پالیسیاں آئیں گی پالیسیاں لاغو ہوں گی کم از کم ایک سے ڈیڑھ سال تک پالیسیاں لاغو ہونے میں لگے گا اور ایسے میں اب ریل سٹیٹ ڈاؤن نہیں جائے گا کیونکہ اب انویسٹر اپنا پیسہ لے کے مارکیٹ میں نکل آیا ہے جون انویسٹر نے دیکھا ہے کہ الیکشن قریب آنے کو ہے اور نئی کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ پانچ سال کا ٹرم لے کے آئے گی تو ایسے میں اس وقت انویسٹر مارکیٹ میں آ گیا ہوا ہے اب یہ آپ کے لیے بھی گریٹ چانس ہے کہ جب الیکشن کی آواز آ رہی ہے تو آپ خریداریاں سٹارٹ کریں آپ کو خریداریاں اس وقت کہاں پہ سٹارٹ کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو بہت زیادہ ڈاؤن ہے وہاں پہ ہمیں خریداریاں کرنی چاہیے اس کے بعد فیصل ہیلز ٹاؤن جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں خریداریاں کرنی چاہیے اس کے بعد کیپٹل سمارٹ شیٹی میں ہمیں گیپ تلاش کر کے خریداریاں کرنی چاہیے لاہور سمارٹ شیٹی میں گیپ تلاش کر کے خریداریاں کرنی چاہیے بیریہ انکلیو میں گیپ تلاش کر کے ہمیں خریداریاں کرنی ہے اس کے بعد پاک ویو سٹی میں ہمیں گیپ تلاش کر کے خریداری کرنی ہے اسی طرح یہ بیسٹ وائنڈ ٹائم ہے ہمارے پاس گلبرگ اسلام آباد میں ٹاپ سٹی میں ممتاز سٹی میں خریداریاں کرنے کا ٹائم ہے اس کے علاوہ اگر ایٹین کے اندر آپ خریداری کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ چانس ہے اسلام آباد کے سیکٹرز کو کبھی نہیں چھوڑ گئے گا اور سب سے زیادہ ہنٹنگ چانس ان لوگوں کے لئے ہے یہ کہ جو لوگ مری اور نتیہ گلی کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنا پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں دونوں جگہ پہ سیزن آف ہے نومبر سے لے کے جنوری تک وہاں پہ خریداریاں ہوتی ہیں اور اب خریداریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں خریداریاں اس عرصے میں اس لئے ہوتی ہیں کہ مارکٹ آر ای ڈی اس عرصے میں تھنڈ ہوتی ہے سیزن آف ہوتی ہے مارکٹ کلوز ہوتی ہے اور ہمیں چیز ریزن ایبل ایمان ریٹس میں مل جاتی ہے اس لئے آپ ان دونوں جگہ پہ بھی خریداریاں کریں اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور فوری آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے تو آپ اسلام آباد کے سیکٹرز کے اندر گھر کی خریداری کریں راول پنڈی کے ایرگیوں کے اندر گھر کی خریداری کریں اور اگر آپ نے صرف پچاس ساٹھ لاکھ رپیہ پہ یہ اکٹھا کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے تو راول پنڈی میں ساٹھ ستر لاکھ رپیہ کا پانچ ملے کا گھرہ بھی بھی مل رہا ہے اور صرف ایریا چوز کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ہوگا بنگ کالونی ہے اس کے بعد اشرف کالونی ہے اس کے بعد کائجازم کالونی ہے گرجہ روڈ کے ایرگیازیں ہیں اس کے بعد چاکرہ کے ایرگیازیں ہیں 55 لاکھ رپیہ کا آپ کو پانچ ملے کا گھرہ مل جاتا ہے ان ایرگیاز میں بھی آپ خریداریاں کرنا سٹارٹ کریں دیکھیں ہمیشہ انویسٹر کیسے کماتا ہے ایک بات میں آپ کو بڑی واضح بتا دو ہے انویسٹر اسی وقت کماتا ہے کہ جس وقت کریش ختم ہونے سے جس پہلے وہ اپنی سکس سنس کا یوز کرتے ہوئے وہ فوری طور پر خریداریاں سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ چیز کو ایک سو ایک سے دو سال تک ہولڈ کرتا ہے اور ایک سے دو سال تک ہولڈ کرنے کے بعد وہ چیز کو سیل کرتا ہے یہی انویسٹر کیلئے بیسٹ بائنگ ٹائم ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں کریش واضح ختم ہوتا ہے نظر آ رہا ہے پچھلے ویک میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر پانچ رپے اوپر گیا تھا پچھتر صرف دوبارہ اوپر گیا تھا اسی پے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ دوبارہ ڈالر نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا دوسری طرف ہم جو پاکستان میں اتنا بڑا معاشی بران تھا وہ کس وجہ سے تھا پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے تھا اور پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اب ختم کی جا رہی ہے چاہے وہ فرضی طور پر ہی ختم ہو رہی ہے اور آپ تمام لوگ جو میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد کوئی بہت بڑا طوفان آ جائے گا اور فوری طور پر ملک کا پیہ رک جائے گا یا کوئی روکنے دے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ تمام لوگوں کو اس بیسٹ بائن ٹائم سے ضرور ریل سٹیٹ میں فائدہ اٹھانا پڑے گا اور اٹھانا چاہیے سپیشلی ان لوگوں کو جن کے پاس گھر نہیں ہے سپیشلی ان لوگوں کو جن جو سرکاری ملازم ہیں اب سرکاری ملازموں کے لیے میں یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں لیٹس اپوز آپ کی سیلری اتنی ہے کہ ہر مہینے آپ دس ہزار پندرہ ہزار رپیہ اس میں سے سیو کر سکتے آپ کے لیے کوئی قدرن نہیں ہے کہ آپ شہر کے اندر ہی کروڑوں کی پروپٹی لیں آپ سائٹ پہ نکل جائیں اور ان پراجیکٹس میں جا کے پلوٹ لیں جن پراجیکٹس کے اندر انو سی موجود ہے جیسے کینگڈم ویلی کے اندر جا کے پلوٹ لیں دس ہزار رپیہ مہینہ جمع کرواتے رہیں چار سالوں میں آپ کا سارا کا سارا پیسہ جمع ہو جائے گا اور پانچ سالوں میں آپ ایک پلوٹ کے مالک ہو جائیں گے پھر دوسرا لو کاسٹ پلوٹ کری جائیں یعنی کہ اگر آپ کی تیس سال کی سروس ہے آپ چھے پلوٹ کے مالک بن سکتے اور تیس سال کا آپ کے پاس گریس پیریٹ ہے اب تیس سال آپ جب اس انویسٹمنٹ کو روکیں گے تو تیس سال کے بعد کینگڈم ویلی کیا ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اسی طرح آپ چکری میں میں اور سوسائٹیز کے ضرور نام لیتا لیکن ان کا انو سی نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی زیادہ بچت کر رہے ہیں تو آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی کا انو سی ہے اس کے اندر آ جائیں اور پھر فیصل ٹاؤن اس وقت بہت زیادہ ڈاؤن جا رہا ہے یاد رکھیں یہاں پہ آپ کو مست آنا پڑے گا بیکز فیصل ٹاؤن کا سب سے بڑا فرنٹ لگ رہا ہے رینگ روڈ راولپلی کے ساتھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رینگ روڈ بنانے کے لیے ایک ٹوڈیو نے اپنی کیمپنگ سٹارٹ کر لیا ہے سو دس از رائیٹ ٹائم فور یو سو ایک بات اور یاد رکھئے کہ بہریہ اور ڈی ایچ اے میں بیسٹ پائنٹ ٹائم ہے وہ لوگ جو پانچ سے سات سال آگے چیزیں رکھنا چاہتے ہیں اور ویڈ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اس وقت بیریہ ٹاؤن گجرہ والا میں ملتان میں بیریہ ٹاؤن باولپور میں اور بیریہ ٹاؤن کوئٹا میں چیزیں اٹھانی چاہیے آپ مت سوچیں کہ وہاں پہ کرائش ہے پیسہ اس شخص کا ڈوبہ جو دو ازار بائس کے ٹائم پہ نہیں نکل سکا وہاں پہ اب اگر ایک کنال کی فائلہ آپ کو اٹھتیس لاکھ روپے میں مل رہی ہے تو آپ کو بتا ہی یہ کنال کی فائل میں آپ کو کتنا بڑا مارجن ہو رہا ہے آپ کو بہت بڑا مارجن ہو رہا ہے اگر دس مللے کی فائل آپ کو بیس لاکھ روپے کی مل رہی ہے تو فوری ہولڈ کرے اور یہ بیس لاکھ آپ اگلے تین سے چار سالوں کے بعد ہولڈ کریں گے تو آپ کو تین گناہ زیادہ پروفٹ ہوگا اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤ یہ ساری جو پالیسیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے ہماری پلائننگ جو ہے ایمز ایس مارکٹنگ نیٹ ورک کی مکمل تیار ہے یہ جو نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں ان نمبرز کو آپ نے فوری ٹچ کرنا ہے آپ کہاں خریداری کرنا چاہتے ہیں کیسے خریداری کرنا چاہتے ہیں آپ خریداریاں کریں اور تیزی سے خریداریاں کریں کرتے جائیں تاکہ جو ہی الیکشن کے بعد پاکستان سٹیبل پوزیشن پر پہنچے گا تو اس وقت آپ پروفٹ اٹھا سکیں گے اگر آپ اسے کیش کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کریں ہم آپ کی مدد کریں گے اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں خدا حافظ